مرد کیلئے کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت کے مخالف ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شہیوا میں حدیث ہے تیرہ سو چوبیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْدُ عَسْلَمْتُ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے کھڑے ہو کے پشاب نہیں کیا یعنی جب سے میں نے کلمہ پڑھائے مسلمان ہوں میں نے کھڑے ہو کے پشاب نہیں کیا تو اس کے کہنے کے مطبق کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سنت کے مخالف ہی کرتے رہے ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سنت کے مخالف رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت ہے یعنی اس سنت کے مخالف رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی جہالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھڑے ہو کے پشاب کیا صرف ایک مرتبہ جواز کے لیے کہ کوئی مجبوری ہو جہاں بیٹھنا صحیح نہ لگتا ہو یا کوئی گندگی ہو صرف جواز کے لیے اور امام ترمیزی کا حوالہ دے رہا ہے امام ترمیزی نے خود کیا لکھا ہے دیکھئے فرماتے ہیں اس باب میں نہیں تنظیح ہے تحریمی نہیں ہے یعنی کہ منع ہے اس میں کھڑے کے پشاپ کرنا اور حدیث پر کس طرح چھوٹ بہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ کرنے کو منع فرمائے حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں جامعہ ترمیزی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے منع فرماتے تھے بلکہ حدیث کیا ہے یہ اس نے دکھائی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ترمیزی شریف حدیث نبی بارہ روایت حدیث عدی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا انہوں نے کہ جو کہے تم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پشاپ کرتے تھے سچا نہ جانو اس کو نہ تھے پشاپ کرتے مگر بیٹھ کر اب آپ کے سامنے آگیا کہ حدیث عدی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہے جو آپ سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا ہے تو اسے اس کی تصدیق نہ کر وہ سچا نہیں جھوٹا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے منع فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ فرماتی کہ حضور کا عمل یہ کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے پشاپ کرتے تھے انہوں نے جو دیکھا گھر میں اور سفر میں فرمایا جو آپ کو یہ بتا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا ہے اس کو سچا نہ جانو وہ جھوٹا ہے اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ ظلم ہے پشاپ کرنا کھڑے ہو کے یہ ظلم ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے بیٹھ کے پشاپ کیا کبھی کھڑے ہو کے پشاپ نہیں کیا یہ دین سکھا رہے لوگوں کو اور حدیث پر جھوٹ بول رہا ہے آپ دیکھیں حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتی اس آدمی کو سچا نہ جانو وہ جھوٹا ہے جو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں دوسرے تو عقیدیں بتاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے کبھی یہ بھی بتائے نا اس کے تو الٹ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کے خلافی ہو گیا تو جو دوسری حدیث میں ہے بخاری میں مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا یہ صرف جواز کے لیے محدیسی نے اسے صرف جواز نکالا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے کیا باب باندھا ہے بابو ما جا فر رخصت بھی دالک ہے اس بارے میں رخصت ہے صرف اجازت مجبوری کے تعد امام ترمیزی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ سنت ہے اگر یہ سنت ہے تو آپ اپنی عورتوں کو منع کر رہے ہیں سنت ادا کرنے سے اپنی عورتوں کو تبلیغ کریں اس سنت پر عمل کریں ان کو اور حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا آدمی ہے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو ہم ہیں محدیسین کے پیچھے جو تطبیق دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کے پشاپ فرماتے تھے کھڑے ہو کے نہیں مجبوری کہتا تھا آپ نے کھڑے ہو کے پشاپ کیا صرف یہ جواز کے لیے یہ سنت آدھیا نہیں ہے صرف جواز کے لیے آپ کی سنت اور آپ کا معمول کیا ہے بیٹھ کے پشاپ کرنا نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خانجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خانجی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاہ کے رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اللہ مطبئی